صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ویورد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ زیاں میں آج ایک بہت ہی کریٹیکل ٹاپک میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب چینلز پہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت محکمہ ذراعت ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی پریشان نظر آ رہا ہے اور ریکمینڈیشنز دی جاری ہیں رسٹ کے کنٹرول کے لیے محکمہ ذراعت اس معاملے کا بڑی بری طرح سے سامنا کر رہا ہے اور ذمہ دار کے پاس اس کا کچھ سلوکشن نہیں ہے کچھ ٹوٹکے سرکسرہ سے فیس بک پر اور یوٹیوب چینلز پر میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں میں سب سے پہلے تو آپ کو وان یہ کر رہا ہوں کہ اس کے کنٹرول کے لیے محکمہ نے ایک غفلت کی تھی اسی لیے وہ پریشان ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بہت ساری ایسی ورائٹیز ہیں جن پر اس بماری کا بہت شدید عملہ ہوتا ہے اور ان کا کنٹرول ممکن نہیں ہوتا تو محکمہ نے بجائے کے وقت ذمہ داروں کو بتایا ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی مشہوری کو ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے نہیں کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بورڈ عویزہ نہیں کیا ہے کہ یہ جب ورائٹی آپ نہ لگائیں اب اس وقت تو یہ لوگ غفل رہے ہیں اب یہ پریشان ہے اب یہ فیلڈ میں آپ کو گھمتے بھاگتے نظر آ رہے ہیں لیکن جو وقت گزرنا تھا وہ گزر گیا تو محکمہ کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس غلطی کو دورائیں گے نہیں دوسری بات آ جاتی ہے یوٹیوب چینل پر اور بہت سارے سوشل میڈیا پر میں بھی دیکھے ایک یوٹیوب چینل کا ہی ممبر ہوں لیکن میں یہاں پر بڑے سوچ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ ایسے مہارین کو دیکھا ہے جو بسکلی اگری کلچر سے وابستہ رہی ہیں ان کے بھی میں نے کچھ چینل دیکھے ہیں میں نے ریویو کر رہا ہوں پلیز کوئی ایسی غلط ریکمینڈیشن اپنے چینل پر مت دیں جس سے ذمہیدار کا نقصان ہو جائے ذمہیدار کا لقو کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ لوگ اپنے چینل کی ڈیویلپمنٹ پر صرف فوکس نہ کریں کیونکہ چینل ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ ہمارا ایسیو نہیں ہے ہمارا ایسیو ہے ایکری کلچر میں بہتری لانا اگر ہم کسی کی فیلڈ میں کسی کے نظام میں بہتری نہیں لانا سکتے ہیں تو خدارہ اپنے پیٹ کے لیے اپنی شہرت کے لیے کوئی بھی غلط چیز جو ہے وہ چینل پر لے کر نہ آئیں میں کافی دنوں سے ان چیزوں کا ریویو کر رہا ہوں دو دوستوں کو بھی دیکھ رہا ہوں پلیز کوئی بھی ریکمینڈیشن دیتے وقت سانسی توڑ پر ایک بڑے لکھے انداز میں لوگوں کو گائیڈ کریں تاکہ ذمہ دار کا نقصان نہ ہو آپ محکمہ ذرات کی طرح ایک اور مردہ پلر کھڑا نہ کریں پہلے ہی محکمہ ذرات کی گفلت ہمارے ذمہ داروں کا بہت نقصان کرتی ہے تو اس وقت کنگی کے حملے کی شدت کو دیکھتے ہوئے رست کے حملے کی شدت کو دیکھتے ہوئے آج مجبور ہو کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میری کسی بھی ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری چینل کی ڈیویلپمنٹ ہو جائے مجھے سبسکرائبر مل جائے میں ہمیشہ اس وقت ویڈیو بناتا ہوں جب اس کی کوئی ضرورت محسوس کی جائے تو آج میں نے مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ یہ باتیں تو بتانی تھی میں نے سائنسدانوں کو محکمہ ذرات کو لیکن آج میں اپنے اکسانوں کو بھی یہ باتیں سکھا رہا ہوں اور مجھے ایک پوری طرح سے یہ باتیں سکھانا پڑیں گی کیونکہ اگر آپ لوگ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے یہ لوگ آپ کا ستیہ ناز کر دیں گے تو میرے بیورت میں آج کی ویڈیو میں سارے سائنسدانوں کو سارے مہارین کو سب سے پہلے چیلنج کرتا ہوں اگر میری کسی بات میں کوئی غلطی نظر ہے میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ لیکن اپنے چینل کو بھی ریویو کر لیجے گا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد تو میرے بیورت سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گندم پر اس وقت جو شدت آ چکی ہے کیونکہ آپ بماری جو ہے اپنے اثرات دکھا چکی ہے اس کا سپورٹ بان چکا ہے تین فنجی سائیڈ کی کلاسز ہیں ان کی تین جماعت بندی کی گئی ہیں سب سے پہلے ڈی ایم آئی دیں ہیں اس میں ہمارے ملک میں جو اس وقت فنجی سائیڈ ایفیکٹم موجود ہیں ان میں فلوٹریا فول ہے پروپے گنادول ہے ٹیبا گنادول ہے اور ٹرائی ایڈیم آفان جو ہے یہ ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے البتہ چینہ میں دوہزار ساتھ تک یہ بہترین اور بڑا ایفیکٹیو فنجی سائیڈ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں جو لیٹسٹ رسرچ ہے وہ دوہزار ساتھ تک جو آئی ہے وہ ٹرائی ایڈیم آفان کی ہے اس کے بعد ہمارے ملک میں پروپے گنادول یہ ٹیلٹ کے نام سے سنجنٹا اس کو پروائیٹ کر رہی ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا ٹیلٹ جو ہے یہ نائیٹین ایٹی ایٹ میں میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بورڈ میں اس لئے یود کرتا ہوں کہ میرے دمیدار اس کا سکرین شارٹ لے لیں ان کے کام آئے کیونکہ میری تقریر جو ہے یہ ساری کی ساری کسی کو زبانی یاد نہیں ہو جائے گی تو میں نے بورڈ کا استعمال اس لے کیا ہے تاکہ لوگوں کو سکھایا جا سکے لوگوں کو پڑھایا جا سکے مجھے اپنے چینل کی ڈیویلمنٹ بعد میں عزیز ہے پہلے میرے دمیدار کو جس مقصد کے لئے میں یہ چینل بنا کے بیٹھا ہوں جس مقصد کے لئے میں یہ ٹریننگ دے رہا ہوں وہ مقصد پہلے پورا ہونا چاہیے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ ٹیلٹ جو نائیٹین ایٹی ایٹ میں البرٹا کینیڈا میں اس کو بڑے محدود بمانے پر اجازت دی گی تھی اور نائیٹین ایٹی ایٹ یعنی انیس سو اٹھاسی میں یہ پروپے کو نازول جو ہے یہ انیفیکٹیو قرار دے دی گی تھی لیکن ہمارے ملک میں دھڑا دھڑ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری جماعت کی طرف اس جماعت میں کیوں وہ آئیز ہے کینون اوٹسائیڈ انہیبیٹر ان میں ایزاکسیس ٹرابن ہے ٹری فلوکسیس ٹرابن ہے اور پیکاکسی سٹروبن ہے یہ تین اس میں موجود ہیں ہمارے ملک میں دو دہرش میں ایسے ہیں جو موجود ہیں اس میں اےمی سٹار میں ایزاکسی سٹروبن ایویلیبل ہے اس کے علاوہ ٹرائی فلوکسی سٹروبن یہ نٹیووں میں موجود ہیں اب یہ تین جو اس گروپ کے فنجی سائٹ ہیں یہ بھی ایفیکٹو ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ایس ڈی آئی فلوکسا پروسٹ یہ ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے یہ بی ایس ایف جرنی فراہم کرتی ہے ان کا ایک برینڈ ہے میری وان کے نام سے یہ انڈیا میں موجود ہے تو ہمارے ملک میں بی ایس ایف کا ڈسٹیبوٹر سوات ایگرو کیمیکل ہے تو سوات ایگرو کیمیکل والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ فلوکسا پروسٹر جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی توجہ کریں یہ تین جماعتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں ایک ہے ڈی ایم آئیس دوسری آجاتے ہیں کیو او آئیس تیسری آجاتیں ایس ایڈی ایس آئیس یہ تیسرا تو ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے اب ان دونوں جماعتوں میں سے ایک میمبر اس جماعت کا اور ایک میمبر اس جماعت کا اگر دونوں کو ملا کے سپریے کریں گے تو رویٹ رسٹ کنٹرول ہوگا یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے ذمہ دار دوستوں میں آپ کو دورانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ڈی ایم آئیس میں سے ایک گروپ لیں گے اور ایک گروپ آپ کیوں آئیس میں سے لیں گے کب ہو جا کر آپ کے فیلڈ میں یہ رسٹ جو ہے یہ کنٹرول ہوگا اب میں نے یہاں پر یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ دو گروپ تو ریکمنڈڈ ہیں ہمارے کچھ یوٹیوب چینلز پہ ان دونوں کے بارے میں بتا بھی دیا گیا کہ یہ دونوں ہی افیکٹو ہیں لیکن جب سپری ریکمنڈ کی گئی تو اس وقت کسی نے ٹیلٹ ریکمنڈ کر دی کسی نے ہمیسٹرہ ریکمنڈ کر دی یہ غلط ریکمنڈیشن تھی تو ہمارے ملک میں میں آپ کو بڑا واضح بتا دیتا ہوں بڑا کلیر کٹ اور بڑا چوک الفاظ میں بتا دیتا ہوں یا تو ایک ذہر اس میں سے چنیں ایک اس میں سے چنیں دونوں کو استعمال کریں ایسا تو نہ کوئی ریکمنڈ کر رہے ہیں نہ مجھے کوئی ریکمنڈیشن کہیں نظر آ رہی ہے لیکن میرے ذمہ دار دو ہیں وہ اس کمیسٹری کو نہیں پار سکتے یہ کمیسٹری محکمہ ذرات والوں کے کام آئے گی اور بہت سارے ذریعی محرین کے کام آئے گی وہ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے لوگوں کو زہر منصب کریں لیکن میرے ذمہ دار تو بڑے سردہ ہیں وہ اتنی کمیسٹری نہیں پار سکتے ان کے لیے میں نے نیٹیوو کا انتخاب کیا ہے نیٹیوو میں ایک ڈی ایم آئی گروپ کا ٹیباکو نوزول موجود ہے اور دوسرا کیو آئی گروپ کا ٹرائی فلوکسی سٹوگن یہ دونوں موجود ہیں نیٹیوو کے بارے میں میں نے آپ اپنے دیمہ داروں کو بتانا یہ چاہا تھا اس میں آپ کو یہ پوری سائنس نہیں پڑنی پڑے گی انتہ بند کر کے نیٹیوو لیں اور اس کا آپ سپریہ کر دیں تو نیٹیوو کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ بہترین ہے اس میں دونوں گروپ موجود ہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پیسہ ضائع نہیں ہوگا کیونکہ یہ چار قسم کی ہم اس کی بنیادی جو سٹیج بناتے ہیں سپریہ کرنے کے لیے ایک ہوتی ہے ایک سیٹریٹمنٹ کی پھر آتی ہے حفاظی طور پر پھر آتی ہے کہ اگر اس کے سپور نہیں بنیا ہے لیکن کوئی سمٹم آ گیا ہے پھر آتی ہے کہ اس کے سپور بھی بن گیا ہے تو میرے دوستو اس وقت ہم اس ٹیج میں دہال ہو گئے ہیں جب سپور بھی بن چکے ہیں اب ہمیں ایرائیڈیکیٹف فنجی سائٹ چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی فنجی سائٹ اس وقت ایرائیڈیکیشن میں ورلڈ آور ریجسٹر بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ افیکٹو بھی نہیں ہے ریڈیکیٹف فنجی سائٹ موجود ہیں ورلڈ آور لیکن اس رسٹ پر ان کا اثر نہیں ہے تو اس ساری سورس حال میں آپ اس پوری کیمسٹری کو آنکھیں یہاں سے لے کر بند کرنا شروع کر دیں اس کو آپ نہ دیکھیں یہ چیزیں درائی ماہرین کے لیے آپ نیٹیووں کی طرف آ جائیں نیٹیووں کو آپ اپنے فیلڈ میں سپریہ کریں جو پیچھے ہونا تھا وہ ہو گیا تو سوچل میڈیا پر اور یوٹیوب چینل پر جو برمار ہوئی ہوئی ہے جو ریکمنٹیشن کی برمار ہوئی ہوئی ہے کوئی ٹلٹ ریکمنٹ کر رہا ہے کوئی ایمی سٹار کو سکور ان میرے مہربان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ذمیدار کو معاف کریں اس کو بخش دیں اس کا پہلے ہی ستیہ ناس ہو چکا ہے اس کا کچھ نہیں بچا اس کو اور مجبور نہ کریں نہ برباد کریں اپنے چینل کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہ ان کو برباد کریں میرے دوستو آپ نیٹیو کا سپریے کریں یہ اس میں دونوں جماعت کے گروپ جس میں ڈی ایم آئی بھی موجود ہے اور کیوں آئی گروپ کی دونوں سپریے موجود ہیں تو آپ نیٹیو کا سپریے کریں سائنس دان بہت زیادہ ہو گئے ہیں پہستان میں ان سائنسانوں کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں یہ لوگ مجھے لگتا ہے انہیں خود ابھی دو چار کلاسیں ہیں اور جماعتیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور صحیح کہتے ہیں میرے وہ جو دوست ہیں جو میرے کسان ہیں میں ویڈیو بناتا ہوں وہ مجھے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کے فلان سائنس دانے تو یہ بات کی ہے مجھے ان کی دس باتوں کی وضاحت کرنا پڑ جاتی ہے اب ان مہربان دوستوں نے اگر اپنی چینل پر کریکشن نہ کی اپنی صلاح نہ کی تو میں نے اب اگلے جو ریویو بنانے ہیں میں نے ان کی ویڈیو پر بنانے شروع کر دینے ہیں میں نے بتاؤں گا کہ یہ غلط باتیں انہوں نے کیوں کیوں کی ہیں کیونکہ ان کے چینل پر ایک غلط بات کتنے اکڑ پر ہزاروں اکڑ پر جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے گی میں نے ایک ایسا بھی یوٹیوب چینل دیکھا ہے جس پر ایک ایسا ذریعی مہر موجود ہے میں بالکل یہ بات سٹیٹ فارورڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ڈی وی ایم کا مہر ہے اس بندے خدا کے کہا کیا کام ہے کہ وہ ایگری گنٹر کی فصلوں کے بارے میں ریکمینڈیشن دے رہا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میرے دوست میرے چینل کو کتنا سبسکرائب کرتے ہیں یا کتنا نہیں کرتے ہیں لیکن کامس کا وہ جو بات کروں گا اس کی میں زمانت اور اس کی گرنٹی دوں گا اور اس کا میں ذمہ دار ہوں اور میرے چینل پر کوئی بھی ذریعی مہار آ کر اپنی بات کریں میرے چینل پر میری ویڈیو پر دھویں نکال دیں ملے اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہوئی ہو تو یہ طریقہ گار چھیک نہیں ہے میرے دوستوں کو ریکمینڈ کرتے وقت اتنی آفت آئی ہوئی ہے فصل دباؤ رہی ہے کسان کی کوئی کچھ ریکمینڈ کر رہا ہے کوئی کچھ ریکمینڈ کر رہا ہے میرے بات صرف نیٹیو کا سپریہ کریں نہ تو یہ بات پورے محکمہ ذرات کو پتا ہے نہ یہ بات کسی یوٹیوب چینل پر کسی کو پتا ہے نہ یہ فیس بک پر کہیں نظر آ رہی ہے ظلم کی حرد ہوتی ہے اتنی ڈگریاں کر لی ہیں ہم لوگوں نے ہمارے مہارین کو مجھے لگتا ہے کہ حقیقت ہے یہ بات کی کہیں جانے جب میں فیلڈ میں جاتا ہوں کبھی بحث کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ یار یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے ہے وہ مجھے سو لوگوں کی آگے سے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے فلان سائنزہ نے تو یہ بات کی فلان نے یہ بات کی میں نے ایسے سائنزہ دیکھے ہیں جو ڈی اے بی کو چالیس فیصدہ کہتے ہیں کہ یہ فصلوں کے مل جاتی ہے شرمندہ ہو جاتا ہوں میں لوگوں کی باتیں دے کر آج مجبور ہو کر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے بڑی میں نے کوشش کی بڑی میں نے کوشش کی کہ یہ ویڈیو میں نہ بناؤں موجود ہے ڈیٹا لوگ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ مجھے تنگ آگیا میں یہ دے کر کہ نہ تو کوئی محکمہ درات اس بارے میں کچھ کسی کو بتا رہا ہے نہ یہ کیوں سائنزہ دان کسی اچھی کو بات لے کر آ رہا ہے کینیڈا امریکہ چینہ ان سارے اسٹیٹوٹ کی یہ متفقہ رہا ہے یہ میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں یہ امریکہ کی ٹاپ پلاس اسٹیٹوٹ نے دو ہزار بیس میں یہ امریکہ کی سرٹیفائیڈ ریکمینڈیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کینیڈا کی سرٹیفائیڈ ریکمینڈیشن ہے یہ چینہ کی سرٹیفائیڈ ریکمینڈیشن ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ چائنہ نے دو دار ساتھ اگر ٹرائی ایڈیمو فون کو جو ہے ایک بیسٹ کنٹرول کے لئے یوز کیا لیکن اس کی ہمارے ملک میں اویلیبیلٹی نہیں ہے اسی طرح سی ٹریٹمنٹ میں فلکس اپروسٹ کے اگر بات کرو یہ انڈیا میں موجود ہے میری وان کے نام سے لیکن ہمارے ملک میں یہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ سی ٹریٹمنٹ کے لئے یہ دیکھیں میں نے دائرے لگائے ہوئے ہیں ایک فلکس اپروسٹ ہے ایک ٹرائی ایڈیمو فون ہے اور ایک فلوٹریہ فول ہے فلوٹریہ فول ٹاپ گارڈ سوات اگرو والوں کا ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں سوات اگرو والوں کا ٹاپ گارڈ ہے اس میں یہ موجود ہے یہ ہمارے ملک میں موجود ہے حلاوی ایک سائنٹیسٹ ہے اس نے دوہدار انیس میں امریکہ کے ٹاپ لیول کے انسٹیٹوٹ نے ان تینوں دائروں کو سی ٹریٹمنٹ کے لئے بہترین کرانے دیا ہے اس کے علاوہ نوال برک اور گررڈ انہوں نے دوہدار بیس جون دوہدار بیس میں ان کی جو رفت چاہیے انہوں نے بھی انہی تینوں دائروں کو بہترین اور ٹاپ گلاس لیول پر ایکمنٹ کیا ہے اس میں ہمارے ملک میں صرف ایک ہی دہر اویلبل ہے جسے فلوٹی افول کہتے ہیں یہ ٹاپ گارڈ جو سوات اگرو والوں کے پاس ہے ان کے پاس یہ موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے ملک میں باقی اور کوئی بھی دہر جو ہے سی ٹریٹمنٹ کے لئے موجود نہیں ہے تو اگلے سارے ٹاپ گارڈ سوات اگرو والوں کا چپ کر کے آپ نے لینے اس سے سیٹ کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور یہ نیٹیموں کے علاوہ سپریہ آپ کوئی نہ کریں اپنی فصل کو نقصان نہ پوچھائیں یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کسی کو اعتراض ہو تو میرے چینل پر ریکمنٹ کریں کسی کمپنی کو اعتراض ہو وہ ریکمنٹ کریں کمینٹ کریں میں ذمہ دار ہوں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں یہ انٹرنیشنل ٹاپ لیول کی جو سرچ ہے جو کینیڈا میں اس وقت مندور ہے جو اس وقت امریکہ میں ریکمنٹڈ ہے جو چینہ میں ریکمنٹڈ ہے اس میں آپ لکے لئے نیٹیو بہترین آکشن ہے پاکستان میں جو موجود ذہر ہے اس کے علاوہ کوئی دو ذہروں کا کمبینیشن موجود نہیں ہے جس میں یہ دونوں ملپ کے ذہر موجود ہو تو میرے دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ہوگی جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اپنی فصل پر فوری نیٹیووں کا سپریہ کریں اوپر بائیو میجک کا سپریہ کریں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اس زہاد سے درور خوش رہیں گے اور میری باتوں پر انشاءالا عمل بھی کریں گا اور میں آپ کے فائدے کے لئے ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی ایسی بات اپنے چیلنج پر کبھی پبلش نہیں کروں گا اور میں اللہ کے آگے جواب دے رہوں گا ہمیشہ آپ کی عدالت میں بھی اور اللہ کی عدالت میں بھی کوئی بات اس وقت تک میں ریکمنٹ نہیں کروں گا جس کے بارے میں میرا دل مطمئن نہ ہو اور جس کے بارے میں کوئی ریزلٹ موجود نہ ہو جس کے بارے میں کوئی تحقیق موجود نہ ہو اپنا کوئی توٹکانی آپ کو دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کی فصل جو ہے وہ آفاظ سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ آپ کے کرم کرے فضل کرے عشر لازمی ریا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ آپ میرے آج سے انسان کی باتیں سو لیتے ہیں آسان زندہ بات کا اجازم پائندہ بات